آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادرِ سرکارِ عبل فضل بی بی جنابِ امِ بنین سلام علیہ کی سرکارِ بے کسپناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نارے سالوات نظر اللہ علیہ وسلم فاتحہ بسم اللہ اللہ علیہ و لا قوة اللہ باللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عوض باللہ و ایسی سمیع علی العظیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ و سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اللہ و سلام علیہ و سلام علیہ و اللہ و ایلبتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین المنتخبین اللَّذِينَ ذَعَبَ اللَّهُ وَعَنُهُمُ الرِّجِسَىٰ وَطَّاعَرَهُمْ تَطِیِرَىٰ اللَّهُ عَلَمَانِ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَاوِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ أُخُوْقَهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَتَحَارَتِهِمْ وَسَّخَاوَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَوِلَاجَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَدَشِهِ مَجْمُعِينَ مِن لَلَنَا آزِهِ إِلَا قِيَامِ جَوْمِ الدِّينَ مَا بَعْدُ وَفَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْعَانَهُ تَبَارَكَهُ تَعَالَى في القرآن المجيد والفرقان العميد وَهُوَ أَصْدَقُ السَّادَقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات بھیج دیں بزرگانِ مذہب و ملت برادران و ایمانی کرمِ حضراتِ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جنابِ رسول السقلین مادرِ حسنین صدیقہ طائرہ رازیہ مرضیہ بطول عزرہ حورِ انسیہ جنابِ فاطمِ زہرہ سلام اللہ علیہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلینِ پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتبِ تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبتِ اہلِ بیت کے موتی بھرے اس کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمارے شعور کو توفیقِ ادراکِ غمِ اہلِ بیت سے نوازا اس کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے قدمِ جنابِ امیر کی آہت پر ہمارے دلوں کو دھڑکنے کی توفیق عطا فرمائی یہ وہ احساناتِ عظیم ہیں کہ اگر عمرِ جنابِ نوح میں اثر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہِ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی حقِ شکر ادا نہ ہوگا بزرگوں کو یاد رکھنا بچھڑنے والوں کا تذکرہ تازہ رکھنا یہ ہماری قوم کی پہچان رہی ہے اور اس کا شاید ایک سبب یہ بھی ہے بہت سے اسباب میں کہ ہمارے بچھڑنے والے ایسے ہوئے ہی نہیں کہ جن کے تذکرے پہم شرمندہ سلامات بھیجیں مارا عظیب الامر قابلِ قدر ہیں وہ نوجوان جو شہدائے عراق نہیں بلکہ شہدائے راہِ عشقِ اہلِ بیت کئی سالِ سواب کی یہ سالانہ مجلس برپا کرتے ہیں اور میں پچھلے کئی برسوں سے آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہوں مجلس بڑی مناسب جگہ برپا ہو رہی ہے جس نے زندگی بھر قید خانے میں آزا برپا کی اس امام کی سرکار میں مجلس ہے وقت زیادہ ہو چکا ہے موسم بھی سازگار نہیں ہے لہٰذا بہت طویل یا تفصیلی گفتگو نہیں ہے چند لمحوں میں آپ سے گفتگو ہے اور بات تمام ہو جائے گی چونکہ بچھڑنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے رخصت ہو جاتا ہے تو جو آقا کے چاہنے والے باہر تشریف فرمائیں وہ بھی غور فرمائیں گے میں جو عرض کر رہا ہوں کہ بچھڑنے والا جب بچھڑ جاتا ہے تو وہ خود اپنے اوپر خود اپنے اوپر دروازے دعا بند کر لیتا ہے یعنی اب وہ اپنی قضا نمازیں خود نہیں پڑھ سکتا اپنے قضا روزے خود نہیں رکھ سکتا جو اس کے ساتھ اس کے نام عمال میں ہے تو وہ خود اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کرمِ اہلِ بیت ہو جائے سوائے اس کے کہ ان کا عشق سہارہ بن جائے لیکن اس کے عرصہ کے لیے بابِ دعا کھلا رہتا ہے اور وہ اس طرح بابِ دعا کھلا رہتا ہے کہ آئیے اور اپنے پچھڑنے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کریے آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے دعا اتنی اہم شئے ہے فقرہ صرف کر رہا ہوں دعاوں کی خاصگاری کے ساتھ دعا اتنی ہی اہم شئے ہے دعا اتنی ہی اہم شئے ہے کہ زبورِ دعوت کے ہوتے ہوئے زبورِ آلِ محمد عطا کی گئی سلاوات بھیجیں بابا آزِ بلند جنابِ دعوت پر اللہ کی جانب سے جو زبور نازل ہوئی اس زبور کے ہوتے ہوئے زبورِ آلِ محمد دعاوں کا صحیفہ جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امامِ سیدہ سجاد علیہ السلام تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا یہ بڑی اہم شئے ہے دعا بڑا حسین وجود ہے دعا بڑی محترم شئے ہے اور دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ بھی حکم ہے توجہ رکھئے گا یہ بھی حکم ہے کہ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو مومنین سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں گویا فقط یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لئے دعا کریں بلکہ ہم مومنین سے گزارش بھی کریں کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا بہت اہم بہت پاکیزہ رکن ہے اور یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو یوں اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی نمازوں پر نمازیں پڑھے سجدوں پہ سجدے کرے اور اللہ سے دعا نہ مانگے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی نمازیں اس کے موں پہ مار دو اس لیے کہ اس نے ہمیں اس قابل نہ سمجھا کہ یہ ہم سے کچھ مانگے ہم سے کوئی سوال کرے ہم سے کچھ طلب کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہم سے دعا کرے اب اس کا قرآنی ثبوت کیا ہے آئیے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو اے میرے بندوں مجھ سے سوال کرو اے میرے بندوں مجھ سے دعا کرو مجھ سے دعا کرو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تمہاری دعاوں کو مستجاب کروں گا اب توجہ چاہ رہا ہوں دیکھئے اس فقرہ نورانیہ میں آیت ایک ہے باتیں دو ہیں آیت ایک ہے باتیں دو ہیں ایک ہے حکم اور ایک ہے وعدہ حکم بھی اس کا ہے وعدہ بھی اس کا ہے فقرہ بدلوں حکم بھی بندوں کے لیے ہے وعدہ بھی بندوں سے ہے اللہ بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ دعا کرو اور انہی بندوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم دعا کرو میں وعدہ کرتا ہوں استجب لکم میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا مستجاب کروں گا اس کا مطلب بندے کی ذمہ داری حکم کے پیش نظر دعا کرنا ہے اللہ کی ذمہ داری وعدے کے مطابق دعاوں کو قبول کرنا ہے اب میرا سوال ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ٹل جائے میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا ظہر فرمائے کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ٹل جائے کبھی اللہ کا وعدہ ہے یہ صحابہ کا وعدہ تھوڑی ہے یہ ہے اللہ کا وعدہ یہ ٹل ہی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ آٹل ہے دلیل کا دلیل یہ ہے کہ جس اللہ کا حسین خنجر تلے وعدہ نبھائے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا بندوں سے کوئی وعدہ کرے اور وعدہ نہ نبھائے تو اب پتا یہ چلا کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں اور آیت ناسخ ہے منسوخ نہیں ہے وعدہ کیا ہے میرے بندے دعا کر میں دعاوں کو قبول کروں گا جب اس نے وعدہ کر لیا کہ میں دعاوں کو قبول کروں گا تو پھر یہ لبوں پہ شکوے کیسے رات رات بھر مسلح پہ پڑے ہیں دعاوں پہ دعائیں کر رہے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو سوال یہ جب اس نے وعدہ کیا ہے تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں بات صرف اتنی ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو اٹل ہے اب اگر ہماری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ہمیں غور کرنا چاہیے سلیقہ دعا بھی ہے یا نہیں سلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کے سلوات ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سلیقہ دعا ہمارے پاس ہے کہ نہیں اگر سلیقہ دعا ہے تو پھر دعا قبول کرے گا وہ تو اب سلیقہ دعا کیسے آئے بھئی جس نے دعا کا حکم دیا ہے یا تو وہ سلیقہ سکھائے ورنہ ہر دعا قبول کرے اب پریشانی کیا ہے اگر وہ آ کے سکھائے تو وہ وہ نہ رہے اگر وہ آ کے سکھائے تو وہ وہ نہ رہے اور آپ کی خوشی کے لیے فقرہ کہوں اگر حافظ جی جا کے سکھیں تو پلٹ کے نہ آئیں سلوات بھیجیں بابا آزے ولد تو یہ جائیں تو پلٹ کے نہ آئیں وہ آ کے سکھائے تو وہ وہ نہ رہے لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان ایک ایسی مخلوق ہو فقرہ کہہ رہا ہوں بندے اور خدا کے درمیان ایک ایسی مخلوق ہو جس کی نورانیت کو دیکھ کے کوئی اسے خدا نہ کہے اور جسے پیکر بشری میں دیکھ کے اپنا جیسا نہ کہے سلوات بھیجیں بابا آزے ولد اپنا جیسا پیکر بشری میں دیکھ کے اپنا جیسا نہ کہے اور اس کی نورانیت کو دیکھ کے اسے خدا نہ کہے تو بس اسی مخلوق کو قرآن نے کہا امتِ وسط یہ ہیں امتِ وسط یہ بتائیں گے کہ آخر دعا کا سلیقہ کیا ہے اب اگر ہم نام پیش کریں تو کون سننے کو تیار ہے اس لیے کہ ہم سارے نام وہی پیش کریں گے جسے سننے کے لیے خون کا شریف ہونا ضروری ہے سلوات بھیجیں بابا آزے ولد تو آئیے اللہ نے کوئی نہ کوئی سلیقہ دعا سکھانے کا انتظام کیا ہوگا تاریخ دعا تلاش کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو سلیقہ دعا سکھائیں گے ان کا صاحب اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ یہ دعا کا سلیقہ سکھائیں تو تاریخ دعا انبیاء پڑھنا شروع کی جیسے ہی کتاب کھولی میں اطرف دیکھئے گا پہلا ورق پہلی دعا پہلا نبی پہلا ورق پہلی دعا پہلا نبی نبی کا نام آدم دعا کب کی پہلی دعا کن حالات میں دعا کی اللہ نے آدم اور حووہ کو کسی سبب جنت سے زمین پہ اتارا ایک فقرہ کہہ رہا ہوں اگر احساس کو چھو جائے تو دعاوں سے نوازیے گا بھراوہ گھر ہو کوئی ایک پردیس چلا جائے تو سنناٹے کا احساس ہوتا ہے اس پوری کائنات میں اتنی بڑی دنیا میں ابھی کل آبادی دو لوگوں کی تھی ایک جناب آدم اور ایک جناب ہووہ کل دو لوگ ان میں بھی اللہ نے انتظام یہ کیا کہ اکٹھا نہیں اتارا آدم کو کہیں ہووہ کو کہیں اتنی بڑی کائنات میں آدم کہیں ہوہ کہیں کیا تنہائیاں ہوں گی کیا سنناٹے ہوں گے کیا فاصلے ہوں گے کیا جستجو ہوگی کیا تلاش ہوگی اب سرکار مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ منظر یہ ہے کہ آدم ہوہ کو ڈھوٹتے ہیں ہوہ آدم کو ڈھوٹتی ہیں یہ انہیں تلاش کرتے ہیں وہ انہیں تلاش کرتی ہیں یہ ادھر دعائیں کرتے ہیں وہ ادھر دعائیں کرتی ہیں یہ ادھر منا جاتے کرتے ہیں وہ ادھر منا جاتے کرتی ہیں یہ ادھر فریادیں کرتے ہیں وہ ادھر فریادیں کرتی ہیں یہ ادھر کہتے ہیں معبود ہوا کو مجھ سے ملا دے وہ ادھر کہتی ہیں معبود آدم کو مجھ سے ملا دے دعائیں کر رہے ہیں منا جاتے پڑھ رہے ہیں مگر عالم یہ ہے نہ آدم کو ہوا مل رہی ہیں نہ ہوا کو آدم مل رہے ہیں فاصلہ گھٹنے کو تیار نہیں جدائی ختم ہونے کو تیار نہیں دوریاں ختم ہونے کو تیار نہیں کہ ایک دن جناب آدم نے طلب کے کہا پروردگار تیرا نبی ہوں کب سے دعائیں کر رہا ہوں میری دعاؤں کو سنتا کیوں نہیں آوازِ قدرتائی آدم ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں اللہم صلح علیہ محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا میرا دل بڑھایا بی بی جزا دے آپ کو بس جتنے بھی لوگ ہیں ملائکہ شریک ہیں مجلس میں مومنین خاصت آداد میں ہیں توجہ رکھیے گا بس آدم ہائے اللہم ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں کیا فقرہ ہے عجیب عجیب بات ہے کیا قیف ہے اس فقرے میں آدم ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں کیا مطلب ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے پسند ہیں فقرہ کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے جہاں جہاں بھی آقا کے چاہنے والے گزارش کرتا نہیں ہوں مگر فقرہ نازو کہہ رہا ہوں اس لیے گزارش کر دی ہے کہ مجھے داد چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ نام اللہ کی پسند ہیں یہ پانچ نام اللہ کی پسند ہیں اب جو لوگ کہتے ہیں یہ ازاداری طرح تھے کیوں ہیں عجید رہے کیوں نہ اپنے مقدر پر ناز کریں ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ایک ہے سلوات بھیج دیں بابا آزب اللہ آہو ایک اور سلوات بھیج دیں بابا آزب سرحیدر اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وہ بھی انہی کو پسند کرتا ہے ہم بھی انہی کو پسند کرتے ہیں ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں آدم نے گھبرا کے کہا معبود تو ہی بتا وہ کون سے نام ہے فقرہ کہوں اب اللہ پڑھا رہا ہے آدم پڑھ رہے ہیں فقرہ کہنے جا رہا ہوں اللہ پڑھا رہا ہے آدم پڑھ رہے ہیں پھر کہہ رہا ہوں فقرہ اللہ پڑھا رہا ہے آدم پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجتن کے نام پڑھانا یہ اللہ کی صیرت ہے پنجتن کے نام پڑھنا یہ آدم کی صیرت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب جو ان ناموں کا مخالف ہو نہ وہ اللہ والا ہے نہ وہ آدمی ہے سلواز بھیج دیں بابا آدم نہ وہ خدا والا ہے نہ وہ آدمی کہلانے کا حق دار ہے فرمایا معبود تو ہی بتا وہ کون سے نام ہیں کیسے وہ نام زبان پلاؤں کہو سر میسر ہو کہ ہزار بار زبان کو دھو ہوں تو وہ مقدس نام اس زبان پجاری کروں وہ نام جو لبِ انبیاء کی زینت ہوں وہ نام وہ نام وہ نام جو صفات اکبریہ کے مظہر ہوں ان ناموں کو زبان پجاری کرنا کوئی معمولی بات ہے اللہ نے آواز دی آدم دعائے سے کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسئلوکا بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا بحق ہی فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الحسان بحق الحسین وانت قدیم الحسان اے میرے پروردگار اگر تم محمود ہے تو تجھے محمد کا واسطہ تو آلہ ہے تو تجھے آلی کا واسطہ تو فاطر ہے تو تجھے فاطمہ کا واسطہ تو محسن ہے تو تجھے حسن کا واسطہ تو قدیم الحسان ہے تو تجھے حسین کا واسطہ ہوا کو مجھ سے ملا دے اللہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابھی آدم نام حسین تک پہنچنا چاہتے تھے کہ لگا پہلو میں کوئی ہے زرہ سا بولیے گا لگا پہلو میں کوئی ہے اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا فراق ختم ہوا دوریاں ختم ہوئیں جسے ڈھونڈ رہے تھے وہاں پہلو میں کھڑی ہے یہ کمال کس کا تھا دعا کا یا وسیلے کا مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا سلاوات بھیجیں بابا بس فقرہ تو اب کہہ رہا ہوں اپنوں میں نہ کہوں گا تو یہ پھولے کہاں پھوٹیں گے کہنے دیجئے مجھے صاحبِ خیبت زامن ہے کیا کہا پنجتن کا واسطہ ہوا کم اس سے ملا دے نامِ حسین ابن علی نامِ حسینِ کربلا تک پہنچے تھے کیا ایسا لگا پہلو میں کوئی ہے گویا ہوا آدم کو مل گئی جنابِ ہوا آدم کو پھر کہہ رہا ہوں جنابِ ہوا آدم کو میں اگر اپنی قوم کے ننے بچوں سے پوچھوں تو یہ بتا دیں گے کہ جنابِ ہوا آدم کی کون ہے بچے بھی جانتے ہیں کہ جنابِ ہوا جنابِ آدم کی زوجہ ہیں گویا ایک شوہر وہ شوہر جو نبی ہے اپنی زوجہ کو تلاش کر رہا تھا اور دعاوں پہ دعائیں کر رہا تھا اللہ نے کہا پنجتن کا واسطہ دو تو ہوا ملیں گی اوہ سورہِ رحمان ہوروں کے فراق میں جھوم جھوم کے پڑھنے والوں ہوش کے ناخن خریدو اور سوچو کہ جب آدم جیسے نبی کو اپنی زوجہ بنا پنجتن کے وسیلے کے نہیں ملتی تمہیں ہور کیا ملے گی سال آباد بھیج دیں بابا آزِ بلا اللہ 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 اب تو کیا عرض کروں دنیا ہی بدلی جا رہی ہے علماء کا فرمانہ ہے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے اس خانواد پر درود بھیجا کریں اور دعا ختم کرنے کے بعد اس خانواد پر درود بھیجا کریں وہ دعا جس کے اول و آخر درود ہو بیچ میں دعا ہو وہ دعا کبھی خدا رد نہیں کرتا جب دو محافظ ساتھ میں ہوں تو پھر دعا کے پامال ہونے کا کیا تصور ہے گویا جناب آدم کیا یہ نام نہیں جانتے تھے کیا انہیں یہ خبر نہ تھی ماذ اللہ کہ ان کے وسیلے کے بینا کچھ نہیں جن کی ولایت کے اقرار کے بینا نبوت نہ ملی ہو کیا جناب آدم نہیں جانتے کہ ان ناموں کے وسیلے کیا ہیں جناب آدم جانتے تھے مگر معصوم کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا جناب آدم آدمیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دعا ایسے کرو کہ ان کا واسطہ بغیر ان کے واسطے اور وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے توجہ حرمائیے گا سلوات بھیجے تو ارز کرو بس آخری بات ارز کر رہا ہوں بغیر ان کے وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے اب دعا کہتے کسے ہیں دعا کہتے کسے ہیں دعا کا اگر اصل ترجمہ آپ کی موجودگی میں میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں دعا کا اگر اصل ترجمہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قیفیات دل کو لفظوں میں ڈھال کے قیفیات دل کو یا افتاد قلبی کو یا واردات زمانہ کو لفظوں میں ڈھال کے کسی ایسی ذات کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کرنے کو کہتے ہیں جس سے کوئی خاص امید وابستہ ہو جس سے کوئی خاص امید آس لگیوی ہو کہ یہاں ہماری بات رد نہیں ہوگی کسی بڑے کے سامنے بیٹھ کے اپنی بات کہنے کو کہتے ہیں دعا بات چیت گویا دعا ہے بات چیت اب آپ کے خدمت میں ارز کروں ہائے لطفِ الٰہ کو کون سمجھے گا جس خدا کا علی ایسا کریم ہو اور ایسا شفیق ہو کہ میسم جیسے خادم کی دکان پہ جا کے چٹائی پہ بیٹھتا ہو وہ خدا کیسا کریم ہوگا بندوں کو اپنی تقدیر پہ اترانے کے لیے کیا یہ کم ہے کہ دنیا کے جھوٹے منصبوں والے ایک منٹ کا وقت دے کے نسلوں پہ احسان دتاتے ہیں وہ خدا ہے جو بندوں سے کہہ رہا ہے آہ مجھ سے بات چیت کر میں کیا کہہ رہا ہوں للا غور تو فرمائے آہ میری بارگاہ میں آہ مجھ سے بات چیت تو کر مجھ سے گفتگو تو کر میں تیری گفتگو کو سنوں گا تیری دعا کو قبول کروں گا اور پھر لطف ایسا لفظ صرف کیا ہے میں نے لطف ایسا کہ جس قدر بندے مومن گل گل آئے گا ممکن ہے اسی قدر قبولیت میں تاخیر ہو دنیا اسے تاخیر کہتی ہے معنی یہ تاخیر نہیں ہے لطف ایلا ہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں لطف ایلا ہی ہے لطف ایلا ہی کیا ہے اس نے اتنی دیر تک اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق دی ذرا غور تو فرمائیے محسوس تو فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اتنی دیر تک اس نے بیٹھنے کی توفیق اطاف فرمائی کہ میرے بندے میری بارگاہ میں بیٹھا رہے اور جب فرشتے اس کا گڑ گڑانہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں معبود اب تس سے ہم فریاد کرتے ہیں بڑی دیر سے رو رہا ہے منا جاتے کر رہا ہے اب دعا قبول کر لے آواز قدرت آتی ہے تم نہ سمجھو گے بات یہ ہے کہ مجھے اس بندے مومن کی آواز بڑی اچھی لگ رہی ہے اس بندے مومن کی آواز بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ جو رو رو کے مجھ سے گر گڑا کے بات کر رہا ہے غم اس کا ہے رو رہا ہے مناجات مجھ سے کر رہا ہے مجھے اس کی آواز اچھی لگ رہی ہے فقرہ کہوں جب اسے بندے کا اپنے غم میں رو کے گڑ گڑانا اتنا اچھا لگتا ہے تو حسین کے خم میں رو کے گڑ گڑانا مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا سالوات بھیج دیں باواد بھائی ہم بیمار ہیں تو ہم اپنی بیماری پر رو رہے ہیں نا ہمیں آزار ہیں ہم اپنے آزار پر رو رہے ہیں اس سے لو لگائے ہوئے ہیں بس اس لو کی بنیاد پر ہمارے خود کے غم میں رونا اسے اچھا لگ رہا ہے تو پھر جس پر رونے نہ دیا گیا اگر اس پر کوئی رو رہا ہو تو پھر خدا کو کتنا اچھا لگتا ہوگا اللہ اکبر اور جب خدا کو اتنا اچھا لگتا ہے تو پھر اس ماں کو کتنا اچھا لگتا ہوگا جس نے پوچھا تھا روے گا کون مسائب نہیں عرض کر رہا ہوں پانچ سے دس منٹ اور پڑھوں گا تاکہ نوجوانوں نے جو اتنی محنت کی ہے تو ان کے دل پر چھوٹ نہ لگے کہ بہت مختصر سی مجلس پہتی ہے تو چل لگے ہو تو دعا تو اب دعا کیا ہے اللہ بہت پسند کرتا ہے دعا کہتے ہیں بات چیت کو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں آپ مجھ سے باتیں کر مجھ سے مانگ سوال کر کیا مانگنا چاہتا ہے دستے عدد جوڑے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے مانگ بشریت کی مجھگوری ہے کہ بشریت کا جوہر اصلی ہے غیرت غیرت ہے تو ہم انسان ہیں غیرت نہیں ہے تو ہم انسان ہیں انسان نمہ تو ہو سکتے ہیں انسان نہیں جیسے بنی امیہ جیسے بنی عباس انسان نمہ ہو سکتے ہیں مگر انسان نہیں ہو سکتے جانور فقط چو پائے نہیں ہوتے ہر دور میں دو پائے بھی ہوئے ہیں سلحوات بھیجیں باوازے بلا تو اب غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے بندہ دعا کریں بندے کا مسئلہ کیا ہے بشریت کا جوہر کیا ہے غیرت کمال کیا ہے غیرت میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا ایک سائیکل ہے ایک چین ہے دنیا کبھی ایک حالات میں نہیں رہتی کبھی نرم کبھی گرم کبھی انیس کبھی بیس کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات ضرورتوں کے دلدل میں پھستا ہر کوئی ہے چاہے غدہ ہو چاہے شاہ ہو چاہے فقیر ہو چاہے امیر ہو چاہے ریایہ ہو چاہے سلطان ہو ضرورتوں کی زنجیر جکرتی سب کو ہے بات صرف اتنی ہے جتنا بڑا فقیر اتنا بڑا سوال ریایہ ہے تو چھوٹا سوال بادشاہ ہے تو بڑا سوال جیسا فقیر ویسا سوال تو اب بات یہ ہے کہ ضرورتیں جکرتی سب کو ہیں دین ہے دین فطرت ہم اب بھی اس سے بری نہیں ہیں ضرورتوں نے گھیران فکر مند ہوئے گھر میں بیٹھے غور سے سلیے گا دل پر لکھیے گا اسے سوچنے لگے کس کے پاس جائیں اپنی بات کہیں سوچتے سوچتے ایک نام ذہن میں آ گیا چلیے فلا صاحب کے گھر چلتے ہیں اپنی بات کہتے ہیں گئے دکھتک دی آپ نکلے سلام و کلام ہوا آپ نے پوچھا بلالمیاں کیسے آنا ہوا میں نے ارس کیا کہ بس ملاقات کی غرض سے آئی آئیے بیٹھے گفت و شنید ہوئی جو بھی دستور زیافت ہے زیافت ادا کرنے کے بعد اب آپ نے فرمایا بتائیے میاں کیسے آئے گئے تھے آپ سے کچھ مانگنے آپ نے پوچھا بھی لیکن ہائے اس سے پہلے کے ہاتھ پھیلاتے اندر سے غیرت چیخی خبردار مانگنا نہیں میں کچھ خیرہ ہوں ذرا سے بھولیے گا خبردار مانگنا نہیں کیوں کہ ہاتھ پھیلانے سے عزتِ نیلام ہو جاتی ہیں ہاتھ پھیلانے سے غیرتِ رسوہ ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کہہ رہی ہے مانگ غیرت کہہ رہی ہے سوال نہ کرنا پروردگارہ تُو نے ہی بشر کو بھی پیدا کیا تُو نے ہی جوہرِ بشر کو بھی خلق کیا جوہرِ بشر ہے غیرت غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں تُو کہتا ہے اُدعونی اُدعونی اے میرے بندے مانگ اے میرے بندے مانگ اے میرے بندے مانگ غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں تُو کہتا ہے میرے بندے مانگ معبود اس کی عزتوں کا کیا ہوگا جب نہیں آوازِ قدرت آئے تجھے کیا خبر میں نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں ماغنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں میں دعائیں چاہتا ہوں کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں میں نے کہا پروردگار وہ کیسے کہ تجھے کیا خبر میں نے انہیں پیدا کیا ہے میں ان کی نیتیں جانتا ہوں ان کی طبیعتیں جانتا ہوں ان کی جبلتیں جانتا ہوں ان کی فطرتیں جانتا ہوں ان کے ارادیں جانتا ہوں ان کا صبر جانتا ہوں ان کا زب جانتا ہوں مجھے معلوم ہے ایک حد تک غیرت راہ میں دیوار بنے گی مگر جب ضرورتوں کا طوفان سر سے اونچہ ہونے لگے گا تو یہ خود ہی اس دیوار غیرت کو ڈھا دے گا اور کسی نہ کسی کے سامنے دامن پھیلا دے گا جس کے سامنے بھی یہ دامن پھیلائے ممکن ہے وہ کچھ عطا کر دے مگر زلیل ضرور کرے گا کیسے زلیل کرے گا ادھر اٹھ کے گئے ادھر انہیں چار لوگوں سے کہا وہ فلان صاحب آئے تھے بس اب اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے فلان صاحب آئے تھے اس انداز میں کہیں گے کہ یہ واضح ہو جائے کہ مانگنے آئے تھے اللہ نے کہا بندوں کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم اس لئے دیا کہ میرا بندہ میرے خیر سے مانگے گا تو وہ زلیل کرے گا مجھ سے مانگے گا میں زلیل نہیں کروں گا دو اماموں کی بارگاہ ہمیں چاہنے والے بیٹے ہیں مجھ سے مانگے گا میں زلیل نہیں کروں گا میرے خیر سے مانگے گا میں زلیل کروں گا اللہ ہی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ شاہ نے آتا دو ہی جگہوں پر پائی گئی یا وہ آتا کر کے زلیل نہیں کرتا یا اہلِ بائت آتا کر کے خداِ حسین کا واسطہ ہے ذرا غور فرمائے میں کہا سلوات بھیدے بابا آدھے وہ بس جس کے لئے یہ تانے بانے تھے وہ بات آگئی اللہ اکبر یا خدا آتا کر کے زلیل نہیں کرتا یا اہلِ بائت آتا کر کے زلیل نہیں کرتے زلیل کرنا تو بڑی بات ہے جھولی بھی بڑھتے ہیں عزتیں بھی بڑھاتے ہیں دلیل دوں پردیس رہے زندگی بھر کمایا وطن لوٹ کے آئے کمائی کو پکٹھا کیا ایک آلی شان مکان بنایا صدر دروازے ہی پہ لکھا حاض من فضل ربی ہاضہ من فضل ربی یہ جو حاضہ من فضل ربی لکھ رہے ہیں آپ اگر یہی مکان اگر یہی مکان غریبی ریکھا کے کوٹے سے ملا ہوتا تو کیا آپ یہ مکان پر لکھتے کہ یہ مکان کس نے دیا ہے کہ صاحب کسی فقیر کو بھی کوئی لباس دیتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ کھلے کے لباس کس نے دیا کیوں کہ اس لیے کہ بات واضح ہو جائے گی تو لوگ گری نظر سے دیکھنے لگیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور عطا کرے تو اس کے بیان میں خفت کا احساس ہوتا ہے لیکن یہاں فخر سے دروازے پلکے میں حازہ من فضل ربی اس کا مطلب وہ عطا بھی کرتا ہے عزتیں بھی بڑھاتا ہے تو یہ تو اس کی شان ہو گئی اب یہ عطا کر کے عزتیں کیسے بڑھاتے ہیں دروازہ حسین کی طرف دیکھتے رہیے گا ابھی گہوارے کے قریب ایک فرشتہ آئے گا اور جب حسین بالوں پر دیں گے تو یہ کہہ کے اڑے گا ممسلی ممسلی میرے جائے ساکار مجھے حسین نے بالوں پر آتا دی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بس بات تمام ہو رہی ہے تو اب جس فقرے پہ جس فقرے پہ جناب آپ حضرات کے لئے پڑھ رہا ہوں جس فقرے پہ میں نے تقرار کی تھی میرے غیر سے مانگے گا تو وہ زلیل کرے گا مجھ سے مانگے گا میں زلیل نہیں ہوں پھر دور آ رہا ہوں گا میرے غیر سے مانگے گا ہائے عجیب بات ہے سلام ہو آل محمد میرے غیر سے مانگے گا تو وہ زلیل کرے گا مجھ سے مانگے گا میں زلیل نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی میں ایسی شانیاتہ پائی جائے جو دامن بھی بھر دے اور زلیل بھی نہ کرے اس کا مطلب وہ اللہ تو نہیں ہے مگر اللہ کا غیر بھی نہیں ہے مجھے داعت چاہیے تھی اس فقرے پر آپ لوگوں میں نہ پڑھوں تو کہاں جنگلوں میں تھوڑی چلاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تو نہیں مگر اللہ کے غیر بھی نہیں انکہ صاحب اللہ کے غیر نہیں تو کون اللہ کے اپنے ہیں وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں وہ اللہ کے اپنے ہیں یہ کیسے پتا چلے کہ دنیا اس کی غیر یہ اس کے اپنے یہ کیسے پتا چلے دنیا اس کی خیر یہ اس کے اپنے اپنی زندگی سے پتہ لگائیے ہر گھر میں خیر کے لیے دروازہ اور ہوتا ہے اپنے کے لیے فلسفہ اور ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے خیر کے لیے پابندی ہے آئے تو اسی دروازے سے آئے جس سے اجازت دی جائے مگر جو اپنا ہے اس کے لیے پابندی نہیں ہے اب یہ اللہ کے اپنے ہیں یا نہیں اگر یہ دیکھنا اور رجب کی تیرہ کو کعبے چل کے دیکھئے علی دیوار کو در کر کے بتائیں گے اگر میں خیر ہوتا تو کسی اور دروازے سے آتا اگر میں غیر ہوتا تو کسی اور دروازے سے آتا دوسری دلیل افاظل کی خدمت میں یہ اللہ کے اپنے ہیں دلیل کیا ہے کیا زیارت میں یہ کلمہ داد چاہتا ہوں آپ سے یہ فقرہ آئے جناب کیا زیارت میں یہ کلمہ نہیں پڑھتے السلام علیکم یا آل اللہ کلمہ ایسا ہے کہ اردو زبان کنگال ہے اس کا ترجمہ کیسے کرو بب محسوس کیجئے آل کا لفظ وہ ہے کہ جس سے آپ سے زیادہ کوئی اور آشنا ہی نہیں ہے آل رسول آل رسول آل رسول زیارت میں کیا کلمہ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا آل اللہ اللہ اکبر پھر دوسری دلیل دوں کیا زیارت میں یہ نہیں پڑھتے السلام علیکم یا سار اللہ وابنہ سارے سلام ہو آپ پر اے خون خدا حسین مجھے دات چاہیے ذرا غور فرمائے سلام ہو آپ پر اے خون خدا حسین اور اے خون خدا علی کے بیٹے حسین کیا آپ بھی اب کو یہ نہ کہے کوئی اللہ کی شہرہ گئے جو ان کو خون کہا جاتا ہے تو کوئی اللہ کے ہاتھ ہیں جو جنابِ امیر کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ سب یہ مظہر ہیں السلام علیکم یا سار اللہ وہ اپنا سارے آپ نے غور فرمایا بس جو بات کہنا چاہ رہا تھا جس میں شقیں نکلتی گئیں وہ بات سن لیجئے اور گفتگوں کو تمام کر دوں معذرت چاہتا ہوں زیادہ دیر ہو گئے مجھ سے مانگے گا میں ظلیل نہیں کروں گا میرے غیر سے مانگے گا وہ ظلیل کرے گا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا لفظ غیر کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ اپنے ہیں تو اب یہ اپنے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے بس یہ دلیل سن لیجئے بات تمام عامہ کا یہ نظریہ ہے غور سے سنیے گا بات نہ دو عامہ کا یہ نظریہ ہے عامہ کا یہ نظریہ ہے کہ اگر حالت نماز میں غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز بات دے تو یہ غیر اللہ کون ہے کہ وہ جو اللہ کے غیر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت نماز میں اللہ کے غیر کا تصور آئے تو نماز باتل لیکن اگر کسی ایسے کا تصور آ جائے کہ تصور بھی آئے اور نماز بھی باقی رہے تو وہ اللہ کا غیر تو نہیں ہے ارے کوئی ایسی بات تو نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جسے کتابوں میں ڈھوننا پڑے اگر کوئی ایسا خیالوں میں آ جائے کہ جس کے آنے سے نماز باقی رہے اس کا مطلب وہ غیر نہیں ہے وہ اپنا ہے اب غیروں کو بتانا پڑے تو بتانا پڑے شیعوں کو تھوڑی بتانا ہے وہ کان ہے وہ ہی میرا آقا حسین یاد رہے مسلے پہ بھی کوئی عام نہیں ہے فقرارز کروں مسلے پہ نمازی نہیں نماز ہے پیغمبر سرابہ نماز ہے مسلے پہ نماز ہے محافظ نماز چلا اور یہ دیکھئے صفوں پہ صفیں مسجد النبوی پیک جا رہی ہے یہ بیچارے پرانے کافر نئے مسلمان ہوئے تھے نیا نیا شوق جاگہ تھا خطرناک ہوتا ہے نیا شوق جس چیز کا بھی شوق ہو نیا شوق پیک جا رہی ہے مسجد تھسے ہوئے لو کسے ہوئے لو بھرے ہوئے لو صفوں پہ صفیں مگر کمال ہے اس شہزادے کا دعا چاہتا ہوں کمال ہے اس شہزادے کا جب تک صفیں کھڑی رہیں اس وقت تک آگے نہیں بڑھا آئے 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 جب سب کے سب سجدے میں چلے گئے بس یہ شہزادہ آگے بڑھا اور بڑھا تو پھر وہیں نہیں رکا ایک سب دوسری سب تیسری سب چوتھی سب ہم یہ پڑھ لئے تھے کہ انہوں نے سرکھو جا کے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کی عادت ہوتی ہوگی مگر حسین بچوں کی طرح نہیں ہے حسین حسین ہے دلیل دیتا ہوں دلیل دیتا ہوں یہ بتائیے پہچان کیا ہے پورے وجود میں چہرہ پورا بدن کھلا ہو چہرہ ڈھکا ہو نہیں پہچانے جائیں گے چہرہ کھلا ہو پورا بدن ڈھکا ہو پہچان لیے جائیں گے چہرہ ہے پہچان سجدے کی حالت کیا ہوتی ہے بول دیجئے میں کچھ کہہ رہا ہوں سجدے کی حالت کیا ہوتی ہے وہ چہرہ جو بندے کی پہچان ہے وہی چہرہ چھپا ہوتا ہے اگر حسین ہم بچوں کی طرح آئے تھے تو حسین کو کیا خبر کہ اس میں میرا نانا کون ہے حسین کو کسی بھی پشت پا پیٹ جانا چاہیے پیٹ جاتے ہو سکتا ہے جس کی پشت پا بیٹھتے وہ تل ملاتا مگر کچھ کہے تھوڑی باتا تل ملا کے رہ جاتا اور نسلیں فخر کرتی ہمائے فولہ بزرگ کی پشت پر حالت نماز میں حسین بیٹے حسین کا کسی اور کی پشت پا نہ بیٹنا بتاتا ہے حسین عام بچوں کی طرح نہیں آئے تھے منشاہ عزدی کے ساتھ آئے تھے اب آئیے مولا حسین سے سوال کرتے ہیں اے میرے مولا اے میرے آقا اے کون ہے ان کے والی اے دو جہاں کے سلطان اے باشاہ دین و دنیا حسین اتنا تو بتاؤ اتنے نمازی سجدے میں ہیں صفوں پہ صفے ہیں ایک سے ایک کھایا پیا ہٹا کٹا نمازی صحابی سجدے میں پڑا ہے کسی کی پشت پا بیٹھ جائیے اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ کوئی پشت پا بیٹھا ہے یہ صفوں کو عبور کر کے آخری منزل تک کیوں جا رہے ہیں حسین کہیں گے تجھے کیا خبار یہ جتنے لوگ سجدے میں پڑے ہیں میں ان کی حیثیت جانتا ہوں اب اگر آپ نے داد نہ دی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا میں ان کی حیثیتیں جانتا ہوں کیا مطلب کہ کیا تُو نے قرآن نہیں پڑا قرآن کہتا اگر مجھے پہاڑوں پر اتار دیا جاتا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے جب خاموش قرآن کا بزن پہاڑ نہیں اپا سکتے تو بولتے قرآن کا باز موسیقی جب قرآن سامت کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے فقرہ کہہ رہا ہوں پھر جب قرآن سامت کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تو قرآن ناتق کا وزن پہاڑوں پہ اچکنے والے کیا اٹھائیں گے ہائے 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 سلوات بھیج دیں واہ واہ ایک بات تو تیہ ہو گئی مسجد النبوی کے اس حسین منظر سے ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ قرآن کا وزن وہی اٹھائے جو قرآن ہو ابو سبو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے جو کبھی نبی کو اٹھائے کبھی علی کو اللہ اکبر اللہ اکبر جس کی میزان سل بارہ اماموں کو اٹھائے وہ ابو طالب کیا ہوگا آئے بیٹھ گئے حضور سجدے میں ہیں سبحان رب العلا و بحمد سبحان رب العلا و بحمد سبحان رب العلا و بحمد ادھر حسین آکے بیٹھے تو انہیں کہا آپ نے کہا ہے خیال کی بات تو حضور کو کیا پتا کہ پشت پا کون بیٹھا واہ کیوں کہ وہ قیفیت استغراب وہ محویت حضور کو کیا پتا کہ پشت پا کون بیٹھا دلیل کہ دلیل یہ ہے کہ جس کے وسیع کی شان یہ ہو کہ پاؤں سے تیر کھینچ لیا جائے پتا تک نہ چلے وہ نبی کیسا ہو تو حضور کو کیا معلوم کہ پشت پا کون بیٹھا ہے ہو سکتا ہے آپ کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی ہو مگر ہم نے مانا کہ حضور کو معلوم نہیں کہ پشت پا کون بیٹھا لیکن اللہ کو یہ گوارانہ ہوا نا کہ میرا نبی یہ نہ جانے کے پشت پا ہے کون آپ تھک گئے میرا نبی یہ نہ جانے کے پشت پا ہے کون اس لئے اللہ نے جبریل سے کہا جبریل ہاں بابو دیکھ رہے ہو ہاں تیرا حبیب سجدہ کر رہا ہے تجھے کہ جلدی جاؤ پشت پا بھی کسی کو دیکھ رہے ہو کہ تیرے حبیب کا حسین ہے کہ جلدی جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو اللہ ہو میرے حبیب سے کہہ دو اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھا ہے تمام ہو گئی بات بس دستِ عدد جوڑ کے گزارش ہے ہاتھوں کو بلند کر دیئے گا اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھا ہے جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھا ہے جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے پھر کہہ رہا ہوں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھا ہے جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے خدا کی قسم کائنات کا یہ اکیلہ سجدہ ہے جس میں سر رکھا گیا خدا کی مرضی سے سر اٹھایا گیا حسین ہائے 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 اکیلہ سجدہ ہے کائنات کا سر رکھا گیا خدا کی مرضی سے سر اٹھایا گیا حسین کی مرضی سے جس کی مرضی نماز محمدی میں چلتی ہو اسے کہتے ہیں حسین اور اب فقرہ عرض کر رہا ہوں یاد رہے حسین اس بندہ خدا کو کہتے ہیں جس کی آمد قامت سجدہ نبوی کو بڑھا دے جس کی آمد قامت سجدہ نبوی کو بڑھا دے تین دفعہ کے بجائے ستر دفعہ کہا گویا سجدہ نبوی کی قامت بڑھا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حسین کے آنے کی ایک دلیل یہ ہے کہ حسین جس کے پاس بھی آتا ہے اس کی عبادتوں کی قامت بڑھا دیتا ہے یہ ایک تبلیغی جملہ بھی تھا جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے اب حسین علیہ السلام سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عبادت سے دور نہیں ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ جو اپنے خیالوں میں خدا سے قریب ہو بہت احتیاط سے فکرہ صرف کیا ہے ضروری نہیں جو اپنے خیالوں میں خدا سے قریب ہو وہ حسین سے بھی قریب ہو مگر یہ ضروری ہے کہ جو حسین سے قریب ہو وہ خدا سے قریب ہو کیوں اس لیے کہ حسین کہتے ہی ہیں شہرِ قربتِ خدا کو جو حسین کے قریب آ جائے پھر وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں بات تمام کی میں نے حسین پشت و بیٹھے ہیں آئے کیسا لادلہ ہے حسین جس کے ناز عالمِ نماز میں خدا اٹھائے اس کا مصطفیٰ اٹھائے یا رسول اللہ حسین کو یہ لمحہ بہت یاد آئے گا جب آخری سجدے میں کند خنجر جلہا ہوگا شاید آپ کو آواز دے کے میرا آقا حسین کہے نانا وہ کل کا مدینہ تھا جہاں میں پشت و بیٹھا تو آپ نے سجدے کو تو لے دیا یہ آج کی کربلا ہے جہاں حسین سجدے میں ہے کند خنجر رہا دھمائے بلند ہو گئیں یہ آوازیں خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلومِ کربلا کے بڑی مظلوم بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں سلام ہو موسیٰ ابن جعفر آپ پر میرے آقا میرے والی ہو وارث آپ پر سلام ہو کیا مظلوم ہے میرا آقا میں کیا عرض کروں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں زبان پر چھانے پڑھنے لگتے ہیں کیسے کہوں شرم آتی ہے صاحبِ غیبت سے کہ وہ مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں دیکھئے اللہ نے کرے کسی کا جنازہ لا وارث ہو اور اس سے بڑا فقرہ کہوں اللہ نے کرے کسی کے وارث ہو اور جنازہ اس کا لا وارثی میں ہو آپ کے ساتھ میں امام کی غربت بتاؤں جب قید غانے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا امام شہید ہو گیا تو ملون نے چند مزدور بلوائے اور کہا یہ جنازہ لے جا کے بغداد کے پھلپا چھوڑا نہ آئے میرے امام کی غربات مزدوروں سے جنازہ اٹھے جس کا رضا جیسا بیٹا ہو علی الرضا جیسا فرزند ہو اللہ اکبر سلام ہو میرے آقا آپ کی غربت پر سلام آپ کی بے کسی کو سلام میرے آقا جب میں آقا کی مسیبت پہتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے میں اکثر اپنے چوتھے امام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں آقا کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کتنے مظلوم ہیں مگر یہاں پر پہنچ کے آپ کی مظلومی سے قدم آگے ساتھویں امام کی مظلومی نظر آتی ہے زنجیریں آپ بھی پہنے بیتے ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں بھی تھی مگر زندگی میں زنجیریں بھی کٹ گئیں ہتھکڑیاں بھی ٹھوٹ گئیں آئے میرا امام ارے جب میرا امام شہید ہوا تب زنجیریں کٹی گئیں ایسا غریب اور مظلوم امام سلام ہو آقا پر سلام ہو ساتھویں امام پر سلام ہو میرے مظلوم امام سلام ہو مگر آقا مجلس تمام کر رہا ہوں آپ کے جد کی مصیبت پڑھ کے حضرت اے آقا آپ کی مصیبت کیا بیان ہو حضرت پہ انتہائے اسیری گزر گئی آئے 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 حضرت پہ انتہائے اسیری گزر گئی زندان میں جوانی و پیری گزر گئی آقا غربت میں مارے گئے تم مگر اے آقا ہاتھوں کو جوڑ کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کفن تو مل ہی گیا نا جو بیٹا دفنانے آیا تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا تو نہ دی آئے غریب حسین آئے سید سجاد آئے میرا مولا حسین ارے کہا ہی جاتا ہے حسین بے کفن جسے حسین بے کفن کہا جاتا ہو کفن تک میں اثر نہ ہوا جس آقا کو اس آقا کو حسین کہتے ہیں مگر میرے چوتھے آقا کی مسیبت مجلس آدھے منٹ سے ایک منٹ میں تمام ہو گئی ایک مسیبت پڑھوں گا سرکار علامہ مازن درانی نے یہ مسیبت لکھی ہے اے بی بی دل کی آواز سن لینا جو میں نے دعا کی ہے شہزادی حضرت جب آئے جازے امامت تشریف آئے تو دیکھئے دس لوگوں کا مل کے ایک جنازے کو دفنا دینا اور ہے اور کسی ایک کا بہتر جنازے دفنا نا وہ بھی کسی ایسے کا جس کا دل ٹوٹاوا ہو جو غموں سے چور ہو آقا فرماتے ہیں جب میں کربلا میں وارد ہوا میں نے دیکھا لاشیں بکری ہوئی انہی لاشوں میں میرا گیسوں والا بھائی انہی لاشوں میں میرا چچا عباس انہی لاشوں میں میرا بھائی خاصے انہی لاشوں میں انسار و اقربا حضرت نے گنج شہیدہ میں قبر تیار کی انسار کو دفنایا پھر حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ میں نے ایک قبر اپنے بابا کے لئے تیار کی اور بابا کے پائی نے پائے قبر اور تیار کی اس قبر میں اس کڑیل جوان کو دفنایا جس کا جنازہ حسین سے بھی آسانی سے نہ اٹھا آقا فرماتے ہیں جب سارے جنازے میں دفنا چکا تو ایک مرتبہ اپنے بابا کے جنازے کے قریب آیا میں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین کربلا پر دیکھا دونوں ہاتھوں کو جنازے کے نیچے لایا تاکہ بابا کے جنازے کو اٹھا کے قبر میں اتاروں میرا آقا کہتا ہے ہائے خساب میرا بابا اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا جس طرف سے لاشہ اٹھانا چاہتا تھا بطن کا اتنا حصہ میرے ہاتھوں میں آ جاتا تھا واہ خورباتا واہ مزلوما واہ الس دار واہ لیا واہ 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 موسیقی 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 زین فی الدنیا و شفعت بلا خیرہ الہی ہماری عبادتوں کو قبول فرمالے توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما دشمنان اہل بیت کو نیست نعبود کر دے عطباتِ عالیات کی حفاظت فرما زوار کی حفاظت فرما شیعان اہل بیت کی حفاظت فرما ظالموں کے تختیں اُلڑ دے انہیں کیفرے کردار تک پہنچا دے معبود ہم نے مجلس تو سنی مگر سائے میں بیٹھ کے سنی جو بی بی آنسو لینے آئی ہے اس کی قبر بے سایا ہے پروردگارہ یہ توفیق ہم غلاموں کو دے دے کہ ہم جائیں اور اپنے ہاتھوں سے شہزادی کا مزار تعمیر کریں معبود جن نوجوانوں نے مرہومین شہادہ کے سلسلے میں اس مجلس کو برپا کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما تمام شرکائے مجلس کے دامن کو بردے حضرت کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں مو دکھانے کے قابل بنا حضرات ایک مجلس برسی وحید حسین مرہوم صاحب کے حسال سواب کے لئے تیرہ جولائی بروز جمعہ راب با وقت آٹھ بجے شب با مقام روزہ کازمین منقید ہوگی جس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا اللہ معباس شاہ صاحب قبلہ نبی خطاب فرمائیں گے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں ضرور شکت فرمائیں اور دوسری گزارش یہ ہے کہ صورت فاتحہ کی تلاعات فرما کر ان شہیدوں کی روح کو یاد کر لیں جنہوں نے عشق اہل ویت میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے سوالہ